بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی طرف سے اور کیموریج انٹرنیشنل سینس کالے کے تمام سٹاف کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت دنیا میں اور ہمارے ملک کے اندر کہ ریگلر کلاسز کا انکات کافی حد تک مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنے تعلیمی معاملات سے بلکل دور ہو جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنی تعلیم کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے اور احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اس محلق بیماری سے بچانا بھی ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اپنے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے تعلیم ہوئی کی جائے تاکہ آپ بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی مشکل کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں ساتھ ساتھ تو آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو کلاسز ہیں یہ آپ بالکل اسی طرح کی کلاسز سمجھیں جیسے آپ کلاس روم کے اندر بیٹھ کے بڑھتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو صرف ٹائم پاس مت سمجھیں آپ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ صرف ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے وقت گسارنا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شروع میں یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آن لائن کلاسز کے اندر آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کا آپ کا بقاعدہ ٹیسٹ ہوگا آپ کے بقاعدہ پیپرز ہوں گے اور دوبارہ جب کبھی آپ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل جب آپ کبھی سکول میں آئیں گے تو اس وقت یہ جو کورس آپ آن لائن کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہوں گے یہ کورس دوبارہ ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا یہ بات بالکل آپ کلیر سمجھ لیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو کہ جو چیز آپ آن لائن کلاسز کے اندر پڑھیں گے وہ چیز وہ ٹاپک وہ لیسن کبھی بھی دوبارہ آپ کو کلاسز کے اندر ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا تو یہی آپ کی کلاس ہے یہی آپ کا سب کچھ ہے آپ نے اپنی تمام تر توجہ انہی کلاسز پر رکھنی ہے آپ کے پاس اور کوئی مصرفیت نہیں ہے آپ بالکل فارغ ہیں آپ کے والدائن آپ کے ساتھ کاؤپریٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں اس وقت کو قیمتی بنائیں اور جو کچھ آپ کو اتنی محنت کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں کہیں پر کوئی مشکل آپ کو پیش آتی ہے تو ہم ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ نے پوچھنی ہو کوئی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ بلا جھجک وہ چیز پوچھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کلاس سکس کے حوالے سے آج کا ہمارا لیکچر ہونے جا رہا ہے انگلیش سبجیکٹ کے حوالے سے تو بیٹا شروع میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دو بکس پہلے بھی پڑھ رہے ہیں انگلیش کی ایک آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اور دوسری آپ کی ساتھ ساتھ گرامر بک ہے تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹیکسٹ بک کے حوالے سے ہے جبکہ دوسرا لیکچر جو آپ تک پہنچایا جائے گا وہ گرامر کے حوالے سے ہوگا تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کا جو گرامر کا لیکچر ہوگا وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا وہ روزانہ آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تیار کریں گے اس کو جبکہ آپ کا جو ٹیکسٹ بک کا لیکچر ہوگا وہ ایک دن کے بعد ہوگا وہ ایک دن کے وقفے سے آپ تک پہنچایا جائے گا تو یہ ترتیب آپ نے تھوڑی سی ذہن میں رکھ لینی ہے سمجھ لینی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ لیکچر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی انگلیش کی ٹیکسٹ بک اپنے پاس رکھنی ہے پین آپ کے پاس ہونا چاہیے لیڈ پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے اور نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے رف نوٹ بک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جو کچھ آپ کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے تو انگلیش کی حوالے سے آپ پہلے دو چپٹر ٹیسٹ بکے پڑھ چکے تھے آج ہم تیسرے چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کی کلاس میں روٹین چل رہی ہے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ چپٹر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگ لکھتے ہوتے ہیں یاد کرتے ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں اس میں جس طریقے سے آپ ورڈز میننگ کی لائنز لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ لائنیں لگائیں اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ورڈز آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانے ہیں ان کے میننگ ساتھ ساتھ آپ نے لکھتے جانا ہے اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان ورڈز میننگ کو آپ نے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیرنٹس کو والدین کو بہن بھائی جو بھی آپ کا بڑا ہے اس کو آپ نے سنا دینے ہیں اور یہ ورڈز میننگ یاد کرنے کے بعد سنانے کے بعد آپ نے اگلا لیکچر جو ہے وہ سمجھنا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹرانسلیشن کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ٹرانسلیشن آپ بہتر طریقے سے کر پائیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی وکیبلر اچھی ہونی چاہیے ورڈز میننگ یہاں پہ جو آپ کے سامنے لکھویں ہیں یہ آپ کی چپٹر کے اندر سے وہ خاص خاص ورڈز لیے گئے ہیں جن کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی کہ ان کی انگلیش ان کی اردو کے میننگز آپ کو شاید نہ سمجھا رہے ہوتے ہیں خود پڑھتے ہوئے تو یہ پہلے آپ میننگ یاد کر لیں گے اور جب یہ میننگز آپ یاد کر چکیں گے اس کے بعد ٹرانسلیشن آپ کے لئے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی آپ کے لئے یہ کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا دوسرا ٹرانسلیشن کے اندر آپ نے ٹینسز کا تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جو آپ کی دوسری کلاس ہوگی اس کے گرائمر کی اس کے اندر آپ کو کافی چیزیں ڈیڈیل سے سمجھائی جائیں گی لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرانسلیشن کے اندر کہیں پر بھی اگر فرسٹ فارم استعمال کی گئی ہے از ام آر استعمال کیا گیا ہے یا ہے زہب استعمال کیا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ پریزن ٹینس میں ہونے جا رہی ہے یہ پریزن ٹینس ہے یعنی اس کے جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو اردو فکرات کے آخر پہ ہے ہیں ہوں اس طرح کے الفاظ جہاں وہ آپ کے آخر پہ آئیں گے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر وازور استعمال ہو رہا ہے ہیڈ استعمال ہو رہا ہے سیکنڈ فارم استعمال ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کی ٹرانسلیشن ہے یہ پاس ٹرانسلیشن ریلیٹڈ ہے یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہو یہ آخر پہ تھا تھی یا تھے اس طرح کے ورڈز آئیں گے اور تیسری بات کہ اگر انگلیس سنٹنس کے اندر will شیل استعمال کیے گیا ہے کہیں پر بھی will یا شیل استعمال ہو گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ جو ٹرانسلیشن کریں گے اس کے آخر پہ گا گی گے یعنی کہ وہ فیوچر ٹرنس میں چلے جائے گا یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک مختصر سا استخاقہ سا بنا کے دی ہے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ رہی نہیں ہے آپ ڈیٹیل یہ سمجھ پائیں گے بہتر طریقے سے تو آج انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر تھری ہے آپ کا ایشیا سم فیکٹس مطلب یہ کہ آپ کا جو کانٹیننٹ ایشیا ہے اس کے بارے میں کچھ حقائق آپ پڑیں گے کچھ اس کے بارے میں آپ باتیں سیکھیں گے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشنز آپ کو دی جائیں گی کہ ایشیا کیا ہے اس کی پاپولیشن کتنی ہے لوگ یہاں پہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں یہ ساری بات انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے اس چپٹر کے اندر سیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کانٹیننٹ کے اندر بریعظم کے اندر رہ رہے ہیں وہ بریعظم ایشیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا بریعظم ہے تقریباً ون تھرڈ جو ایریا ہے پاپولیشن ہے وہ اس کانٹیننٹ میں ہے تو ایشیا کی ٹوٹل پاپولیشن کے بارے میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئے گی 4.463 بلین 4.463 بلین یہ ٹوٹل پاپولیشن ہے ایشیا کی اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایشیا کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہمارے پاس ہے وہ کتنا ہے ایک کروڑ ستر لاکھ مربع میل مربع میل سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ چار لائنیں ایک آپ یہ لائن لگاتے ہیں ایک میل اس کی لمبائی ہے دوسری لائن آپ اس طریقے سے لگاتے ہیں یہ ایک میل ہے تیسری لائن یہ ایک میل ہے چوتھی لائن یہ ایک میل ہے چاروں جو لائن کی لمبائی ایک میل تو اس کے اندر جتنی جگہ ہے اس سے آپ کہیں کہ یہ ایک مربع میل ہے یعنی اس کے اندر جتنا ایریا آ رہا ہے یہ ٹوٹل ایریا کتنا ہوگا ایک مربع میل ہوگا تو ایشیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے وہ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ مربع میل سمجھا گے جیسا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ہے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے جب ہم اس کے بارے میں ایشیا کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کروڑ ستر لاکھ مربع میل اس کا ٹوٹل ایریا ہے تو اب جو ورز میننگ ہیں ان کی طرف ہم آئیں گے کہ ایشیا کے یہ جو آپ چپٹر پڑھ رہے ہیں ایشیا کے بارے میں اس میں آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ ایشیا کے بارے میں آپ کو انفرمیشنز دی جائیں گی اور مزید اگر آپ ایشیا کے بارے میں دیکھیں گے اس کو آپ نقشے بھی دیکھیں گے تو اس کے مغرب میں جورپ اور افریقہ جبکہ باقی تینوں سائیڈز پہ سمندار ہے ہمارا جو بریعظم ایشیا ہے وہ تین سائیڈز سے سمندر میں گھرا ہوا ہے جبکہ ایک سائیڈ پہ اس میں مغرب والی سائیڈ پہ یورپ اور افریقہ واقع ہے تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ورز میننگ جو آج آپ پڑھیں گے سمجھیں گے آپ نوٹ بکس اپنی اوپن کر لیں لائنز آپ نے جس طریقے سے لگانی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پیج کے درمیان میں ایک سیدھی لائن لگانی ہے ایک سائیڈ پہ ورز لکھنے ہیں دوسری سائیڈ پہ آپ نے میننگ سے لکھنے ہیں ایک پیج پہ آپ نے اس طریقے سے نہیں لکھنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس سوڑی سی جگہ کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ بالکل سیدھے نہیں لکھی جا سکتے ہیں تو مینس میں چار کالم بنائیں آپ چار کالم نہیں بنائیں گے بلکہ آپ جس طریقے سے کلاس میں ورد کرتے رہے ہیں آپ ایک آلہ میں ورز لکھیں گے دوسری ایک آلہ میں آپ میننگز لکھیں گے اور پیج کے درمیان میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جی پہلا ورڈ ہے ہمارا کانٹیننٹ کانٹیننٹ کا مطلب ہوتا ہے برعظم برعظم سے مراد خوشکی کا بڑا ٹکڑا بار کہتے ہیں خوشکی کا اور آزم کہتے ہیں بڑی چیز کو تو برعظم سے مراد خوشی کا بڑا ٹکڑا اس کے بعد دوسرے لفظ ہے نیرو سپیلنگ بھی آپ نے ساتھ میں یاد کرنے ہوں گے نیرو کا مطلب ہوتا ہے تانگ یہ وہ تانگ نہیں ہے جو آپ اپنے والدین کو کہا رہے ہیں آج کل یہ وہ تانگ نہیں ہے اس تانگ یہ ایک چیز کھلی ہوتی ہے ایک تھوڑی سی تانگ ہوتی ہے جیسے آپ کسی گلی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی سی گلی ہے اس کے اردگرد مکانات بنوئی ہیں گزرنے کا راستہ تھوڑا سا کم ہے تو اب یہ کہیں گے کہ یہ گلی تانگ ہے تو یہ اس نیرو کا مطلب وہ والا تانگ ہے اس کے بعد آرکٹیک اوشن بہر منجمد شمالی یہ سمندر کا نام ہے بہر منجمد شمالی آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہمارا جو برعظم ہے وہ تین سائٹ سے سمندر میں پانی میں گھرا ہوا ہے تو آرکٹیک اوشن بہر منجمد شمالی یہ سمندر کا نام ہے اس کے بعد اکیٹف خط استوا اس کے بارے میں جب ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ مطالعہ پاکستان میں ہسٹری میں بھی آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوں گے وہاں پہ یہ ٹرانسلیشن کے دوران ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیے جائے گا فلیڈ فلیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہموار سیدھا فلیڈ ہموار ایکویٹر کے سپیلنگ ایکویٹر خط استوا اور فلیڈ ہموار سیدھا سٹیپ سٹیپ کا مطلب ہوتا ہے امودی ایک متوازی ہوتا ہے اور ایک امودی ہوتا ہے متوازی کیا ہے یہ مارکر جس طریقے سے میں نے پکڑا ہوا ہے یہ متوازی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو اس طریقے سے پکڑا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا امودی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے سیدھ میں رکھنی ہے سٹیپ امودی کنٹراسٹ کنٹراسٹ کا لفظی مطلب اُلٹ ہے کسی چیز کے اُلٹ جو ہوگا اس سے ہم کیا کہیں گے کنٹراسٹ اس کے بعد نیکس پوائٹ ہے ملین کنٹراسٹ کے سپیلنگ سی او این ٹی آر اے ایس ٹی کنٹراسٹ ملین ام آئی ڈبل ای آئی او این ملین ملین کسی کہتے ہیں دس لاکھ آپ کو پتہ ہے لاکھ کتنا ہوتا ہے ایک سو ہزار یعنی اگر آپ کے پاس ہزار ہزار روپے کے سو نوٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اور دس لاکھ جب ملیں گے تو وہ کیا بن جائے گا ملین یہ ملین اور بلین پاپولیشن میں زیادہ تر سمال ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے سمجھ لے لیے اس کے بعد سیلڈم سیلڈم کا مطلب ہوتا ہے شازو نادر کبھی کبھار یہاں اس کا مطلب لکھیں گے شازو نادر س ای ال ڈی او ایم سیلڈم اس کے بعد نیکس وارڈ ہے ارم ای ای آر ایم ارم ارم کا مطلب ہوتا ہے کمانا جو آپ کے والدین آپ کے امی آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں کمار ہیں کمانا ارم روزی کمانا اس کے بعد کراپس بہت کامن سا وارڈ ہے سی آر او پی ایس کراپس فصلوں کے لیے سمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے کراپس کا مطلب کیا ہوگا فصلیں ہوگا اس کے بعد نیکس وارڈ ہے ڈیویلپنگ ڈی ای وی ای ال او پی آئی اینجی ڈیویلپنگ دنیا میں زیادہ تر دو طرح کے ممالک ہیں ویسے تو تین کیٹگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک وہ ممالک ہیں جو ترقی کر چکے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس امریکہ اس کی مثال ہے اس کے بعد فرانس ہے اٹلی ہے اس طرح کے ممالک جو ترقی کر چکے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک اکثر یہ ورڈ آپ سنتے رہتے ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک تو یہ وہ کنٹریز ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو ترقی کر چکے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیویلپڈ کنٹریز اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز جو ترقی کا سفر شروع کر چکے ہیں لیکن ابھی تک مکمل نہیں کیا یعنی ابھی تک وہ رستی میں ترقی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جا رہے ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز جن کی مثال ایک پاکستان بھی ہے پاکستان ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر ہے بنگلہ دیش ہے بھارت ہے اس طرح کی ممالک ڈیویلپنگ کنٹریز مراد وہ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں ترقی پذیر ممالک ٹھیک ہے تو ڈیویلپنگ کا تیسری دنیا کے ممالک یہ وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک ترقی کا سفر شروع ہی نہیں کیا جو ابھی تک جنگلوں میں رہ رہے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے ٹیلیویشن کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ٹیل فون کے بارے میں موبائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں دور دراز میں رہ رہے ہیں وہ تھرڈ ور کنٹریز جنہوں نے ابھی تک ترقی کا سفر شروع ہی نہیں کیا اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ایکانومی ای سی او این او ایم وائ ایکانومی ایکانومی سے مراد کیا ہے مالی معاملات ایکانومی سے مراد مالی معاملات کسی بھی ملک کے جو معاملات ہیں مالی معاملات ایکانومی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ورڈ انڈیپینڈنٹ آئی اینڈ ڈی پی اینڈ ڈی اینڈ انڈیپینڈنٹ آزاد جو کسی پر انحصار نہیں کر رہا انڈیپینڈنٹ آزاد ہے بالکل آپ لوگ ابھی تک آزاد نہیں ہیں آپ اپنے والدین کے تابع ہیں آپ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے آپ کو کہا جائے گا آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ کیا ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ کون ہوگا کہ جو اپنے فیصلے کرنے میں خود آزاد ہوگا جو اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے وہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اور جو کسی دوسری کی مرضی کے تحت چل رہا ہوتا ہے جو خود اپنے فیصلے نہیں کر رہا ہوتا اس کے فیصلے کوئی اور شخص کر رہا ہوتا ہے کوئی اور ملک کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے پاتھ گوڈز جی ڈی ڈبل ڈی گوڈ جیسے آپ کہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایسے لگا دیں گوڈز تو گوڈز کا مطلب کیا ہوگا اشیاء چیزیں یہ یاد رکھنا ہے صرف اگر گوڈ ہوگا تو کیا ہوگا اچھا ہوگا لیکن اگر ساتھ ایسے لگ جائے گا تو یہ جمع ہوگی یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں چیزوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے گوڈز سیورل سی وی ای آر ایل سیورل نیکسٹ ورڈ ہمارا سیورل کا مطلب ہوتا ہے کئی سیورل کا مطلب کئی یہ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارا لاسٹ وارڈ ہے انڈرسٹین یو این ڈی ای آر ایس ٹی این ڈی انڈرسٹین انڈرسٹین کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا جیسا کہ یہ لیکچر آپ نے انڈرسٹین کیا ہے آپ نے سمجھا ہے ٹھیک ہے تو انڈرسٹین کا مطلب کیا ہے سمجھنا اب آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے کہ یہ سارے ورڈز میننگ ابھی آپ نے رف کاپی پہ لکھے ہیں بعد میں آپ نے سپیلنگ مسٹیکس چیک کر کے دوبارہ اس کو نیڈ کاپی پہ لکھنا ہے اور یہ نیڈ کاپی پہ آپ جو کام کریں گے یہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو یا جو بھی آپ کا بڑا بہن بھائی جو آپ کو پڑھا رہا ہے اس کو آپ نے چیک کروانا ہے جو غلطی ہیں وہ آپ نے ٹھیک کر لینی ہے اور پھر اس کو یاد کر کے جب ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے جس میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے تب تک آپ کو یہ ورڈز میننگ اچھے طریقے سے یاد ہو چکے ہونے چاہیے تاکہ ٹرانسلیشن میں ہمارے لئے زیادہ مشکلات نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ